موسیقی 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 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں یذکر اللہ فی قلی احیانہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہما وقت یاد الہی میں مشغول رہا کرتے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگیوں میں بھی ہمیں یہی شان ملتی ہے امامان دین میں بھی ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے چنانچہ امام مالک رحمت اللہ علیہ ان کے تمام شاگرد جاننے مالے ان کے ہمعصر ان کے ساتھی علماء سب ہی یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ عباد و زہاد میں شمار ہوتے تھے ان کے معاثرین ذکر کرتے ہیں کہ آپ کا شمار عباد و زہاد میں ہوتا تھا اور آپ اکثر اوقات یاد الہی میں گزارا کرتے تھے اور لوگوں کو تعلیم دینے کے علاوہ جو وقت آپ کے پاس بچتا تھا وہ سارا کا سارا وقت یاد الہی میں عبادت الہی میں ذکر و تذکیر میں اور تلاوت قرآن میں گزرتا تھا ان کی ایک بہن تھی ان سے کسی نے پوچھا حضرت امام مالک جب اپنی درسگاہ سے اپنے گھر جاتے ہیں گھر میں ان کا معمول کیا رہتا ہے فرمایا ان کا معمول تو صرف المصحف و تلاوت قرآن شریف اور تلاوت یہی ان کا معمول ہوتا ہے کھانے کا وقت ہوتے ہیں کھا لیتے ہیں آرام کا وقت ہوتا ہے آرام کر لیتے ہیں باقی جتنا وقت ان کے پاس بیداری کا ہوتا ہے اس سارے وقت میں اکثر اوقات میں وہ تلاوت قرآن میں مشغول رہتے ہیں ان کی صاحب زادی سے منقول ہے کہ امام صاحب جمعہ کی شب اکثر عبادت اور اطاعت میں مشغول رہا کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت امامان دین کا بیش قیمت سرمایہ تھا سرور کائنات سے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ بے انتہا محبت کرتے تھے جب نام مبارک آتا تو آپ کے چہرہ انور پر ایک خاص قسم کی کیفیت تاری ہو جاتی بعض لوگوں نے اس کے بارے میں ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہم نے جن بزرگوں کو دیکھا ہے جن کی تربیت پائی ہے ان کی حالت تو مجھ سے بہت بڑھ کر تھی یعنی یہ سرمایہ یہ دولت ان کو اپنے اکابر سے ملی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس قدر ان کے رگ و ریشے میں پیوست ہو چکی تھی کہ جب وہ مسجد نبی میں تشریف لاتے تو کبھی بے وضو نہ ہوتے اور روزہ انور کے قریب مسجد کے حصے میں کسی کا زور سے بولنا بھی پسند نہ فرماتے تھے بلکہ کہا کرتے تھے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے خلاف ہے اور یہ آپ کی شان میں گستاخی کے مترادف ہے خود حالت یہ تھی کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی کبھی بے وضو نہ لیتے اور زندگی میں اکثر باوضو رہتے مسجد نبی میں جب درس حدیث کے لیے تشریف لاتے تو اکثر غسل فرماتے اور کبھی کسی مجبوری کی حالت میں اگر غسل کرنے میں کوئی قباحت ہوتی تو وضو ضرور فرمالیا کرتے تھے آپ کے پاس ایک بڑا استول تھا جس میں قسم قسم کے گھوڑے تھے ان کی پرورش کرنا دانہ پانی چارہ ان تمام چیزوں کا بڑا خیال فرماتے لیکن زندگی میں کبھی بھی اتنے گھوڑے ہونے کے باوجود مدینہ منورہ میں کبھی گھوڑے کی سباری نہیں فرمائی پائیدل چلتے اور فرماتے جس زمین نے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چوما ہے اس سے مس کیا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا کہ وہ زمین پر میں گھوڑے پر چلوں یہ مدینہ منورہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی کا ایک انداز تھا کہ خلیفہ وقت میں تین ہزار دینار سونے کے آپ کی خدمت میں بھیجے اور درخواست کی کہ آپ بغداد تشریف لی آئیے ایرچی دوبارہ آیا اور آپ سے درخواست کی کہ آپ کا جواب کیا ہے فرمایا خلیفہ کے بھیجے ہوئے دینار سربستہ ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں جیسے تم لے کر آئے تھے تم چاہو تو اٹھا کر لے جا سکتے ہو میرا جواب تو وہی ہے کہ میں مدینہ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا مالک مدینہ نہیں چھوڑے گا اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ فرمان یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی کا سمرہ تھا اور یہی وجہ ہے کہ کبھی بھی زندگی میں فترہ دیتے ہوئے مسئلہ بتلاتے ہوئے اگر قیاس سے کام لینا پڑا اور ایسی صورت میں کسی معاصر محدث نے ساتھی محدث نے کسی شاگرد محدث نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کا ذکر کیا نشاندہی کی حدیث سننے کے بعد فوراً اپنے فتوے سے رجوع فرما لیا یہ محبت رسول ہی کا سمرہ تھا کہ کبھی بھی آپ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں دنیا کے کسی آدمی کی بات کو ترجیح نہیں دی ہمیشہ رسول اکرم کی بات کو سر آنکھوں پر رکھا اور اسی کے مطابق فتوہ دیا چاہے لوگوں کو اچھا لگا یا اچھا نہیں لگا زندگی میں کبھی اس بات کی پروہ نہیں کی کونسی بات لوگوں کو اچھی لگتی ہے کونسی بات اچھی نہیں لگتی ہمیشہ اس بات پر نظر رہی کہ میرے رب کو یہ بات اچھی لگتی ہے یا نہیں لگتی میرے رسول کی بات اس کے مقابلے میں یا اس کے موافق اور اس کے مطابق ہے یا نہیں اگر رسول کی بات اس کے مخالف ہے تو فوراں چھوڑ دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کر اسی کے مطابق فتوہ دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو حاصل کرنے والے طلبہ پر آپ کی مہربانیاں بے انتہا تھی کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلبہ کی بڑی فضیلت بین فرمائی ہے ندر اللہ عمران سمع مقالتی حضرت امام شعفی رحمت اللہ علیہ جب آپ سے پڑھنے کے لیے مدینہ تشریف لائے حضرت امام شعفی مکہ کے رہنے والے تھے اور جب تعرف ہوا اور پتا چلا کہ یہ حاشمی و قرشی ہیں مکہ کے رہنے والے ہیں طلب علم میں نکلے ہیں ذوق شوق بے انتہا ہے تو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی توجہ حضرت امام شعفی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ باقی تمام طلبہ سے زیادہ بڑھ گئی حضرت امام شعفی رحمت اللہ علیہ کو ایک سفر میں آپ اپنا استبل دکھانے کے لیے لے گئے اور ہر ایک گھوڑے پر نظر ڈلوائی جن کو بڑے پیار سے محبت سے پال رہے تھے ان میں سے بعض گھوڑوں کی حضرت امام شعفی رحمت اللہ علیہ نے تعریف فرمائی کہ یہ گھوڑا بڑا نفیس ہے یہ بچہرہ بہت اچھا ہے پورے استبل میں گھومانے کے بعد اور سارا دکھانے کے بعد حضرت امام شعفی کی دلچسپی گھوڑوں کے ساتھ دیکھ کر سارا استبل حضرت امام شعفی رحمت اللہ علیہ کو عطا فرما دیا جب حضرت امام شعفی رحمت اللہ علیہ آپ کے گھر تشریف لاتے تو ان کی مہمان آوازی اپنے گھر فرمائی اور کھانے کے لیے بیٹھنے سے پہلے اپنے ہاتھ سے پانی ڈال کر حضرت امام شعفی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ دھلواتے جبکہ آپ استاد تھے امام شعفی شاگر تھے وہ منع بھی فرماتے تو انکار کر دیتے بہت چاہا لیکن کبھی راضی نہیں ہوئے اس کے برخلاف صبح کی نماز کے لیے اپنے ہاتھ سے پانی لاکر رکھتے تھے اور حالت یہ تھی جب حضرت امام شعفی رحمت اللہ علیہ کو رخصت کرتے تو یہ نہیں کہ گھر سے ان کو کہہ دیا کہ جاؤ چلے جاؤ نہیں گھر سے باہر نکل کر دور دراز تک ان کو چھوڑنے جائے کرتے ہیں اتنا ہی نہیں جو کچھ بھی محصر ہوتا اس وقت ان کے لیے زادہ راہ بھی محیہ فرماتے درہم و دینار کی شکل میں جو کچھ بھی ہوتا تھیلیوں میں بھر کر حضرت امام شعفی رحمت اللہ علیہ کو عطا کرتے یہ صرف ایک شاگرد کے ساتھ آپ کا معمول تھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیگر شاگرد اس سے محروم تھے دیگر لوگوں کے ساتھ بھی آپ کی فیاضی اور سخاوت اسی طرح جاری تھی کیونکہ یہ فیاضی اور سخاوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور فیاضی کی یاد دلاتی تھی صبر و استقلال کا یہ عالم تھا کہ ایک بار موزہ پہنتے ہوئے جب ہم موزہ کہتے ہیں تو ہماری تصور میں آج کل کے کپڑے کے موزے آتے ہیں پہلے زمانے میں موزے چمرے کے ہوا کرتے تھے اور کافی بڑے ہوا کرتے تھے ایک بار حضرت امام نے موزہ پہنا اور اس میں بچھو بیٹھا ہوا تھا امام مالک نے بے خبری میں موزہ تو پہن لیا اور وہاں سے چل کر آتے ہوئے درسگاہ میں آئے بیٹھ گئے اور پھر اس کے بعد درس شروع ہو گیا اور پھر بچھو نے ڈنک مارنے شروع کیا سترہ بار اس نے ڈنک مارے اور ہر ایک بار جب وہ ڈنک مارتا تو حضرت الامام کا چہرہ متغیر ہوتا چہرے پر ایک رنگ آتا ایک رنگ جاتا بعض بیدار شاگردوں نے اس بات کو محسوس کیا درس ختم ہوا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ دوڑے دوڑے آئے عرض کیا کیا بات ہے فرمایا شاید موزہ میں بچھو ہے وہ مجھے مسلسل ڈستا رہا کوئی دوسری مثال ایسی مل سکتی ہے عظمت حدیث عظمت رسول رسول کے نام پر قائم کردہ درس میں اتنے خلم بردواری صبر استقلال مطانت سنجیدگی کے ساتھ کوئی آدمی بیٹھا رہے اور اس کو بچھو ڈنک مارتا رہے چہرے کا رنگ بدلے لیکن وہ آدمی اپنے پہلو نہ بدلے چہرے پر عذیت کے آثار ظاہر ہوں لیکن زبان پر نام رسول اور آہدیس رسول اسی طرح سے جاری رہیں جیسے پہلے جاری تھی یہ شان تھی ہمارے اس امام کی حلم و عف اگر آدمی میں خودداری ہو جلالت شان ہو لالچ اور دنیا طلبی اس کی ذات میں نہ ہو تو اس کا برطاو لوگوں کے ساتھ بلکل الگ انداز کا ہوتا ہے ہمارے امام خوددار تھے جلالت و قدر والے تھے لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جس شخص نے آپ کو کوڑے لگوائے تھے منصور نے جب اس کے تعلق سے آپ سے ذکر کیا تو فرمایا میں اسے ماف کر چکا ہوں جس آدمی نے زندگی میں امام کو اس طرح سے ذلت سے دوچار کرنا چاہا جس امام کی طرف لوگ نظریں اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے مدینہ منورہ میعوت پر بٹھا کر اس کی تشہیر کرائی اس شخص کو حضرت الامام نے بلا کسی درخواست کے بلا کسی شرط کے معاف فرما دیا یہ امام ہی کا دلو گردہ تھا جو آپ نے یہ اپنا طرز عمل عادت مبارکہ اور اپنا اخلاق ظاہر فرمایا تھا ورنہ ہم جیسا کوئی ہوتا اور خلیفہ وقت ہم سے کہتا کہ اس نے تمہارے ساتھ گستاخی کی ہے ہم اسے صدا دینا چاہتے ہیں تو ہم تو مزید چار اور لفظ کہہ کر اس سے کہتے کہ ہاں اس کو معاف مت کرنا اور اس کو ایسی سزا دینا کہ دوسروں کے لیے عبرت بن جائے یہ تھے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے اخلاق کریمانہ اور یہ تھے آپ کے زندگی کے وہ مختصر واقعات جن کو ہم نے چاہا کہ آپ کے سامنے رکھیں اور ان واقعات سے ہم اپنی زندگیوں میں صدہر لانے کی کوشش کریں اور اپنے ان برگزیدہ اماموں اور ان کے عظیم کردار کو اپناتے ہوئے اپنی زندگیوں سے طلب دنیا لالچ حرص اور دنیا کمانے کی حرص نکالیں اور جیئیں تو اللہ کے لیے مریں تو اللہ کے لیے اپنے بزرگ ایمہ کی زندگیوں کے طرح سے کامیاب زندگیاں گزاریں پھر ملتے ہیں ناظرین اگلے اپیشوڈ میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت رکھی اپنا خیال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی موسیقی